ہی فرینڈ سواگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپلین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں فرام سیزن 3 کی اپیسوڈ 6 کو تو چلیئے باپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائل او ہونے کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میڈی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کا لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ویل تو بڑے اپیسوڈ 6 کی طرح جس کی شروعات ہمیں جم اور تبیتہ سے دکھائے جاتی ہے جہاں رات میں تبیتہ کو سونے میں دکھت ہو رہی ہے کیونکہ جو بھی کل اس کے ساتھ ہوا یعنی جو سبھی لوگوں نے اسے کہاں اس وجہ سے وہ خود پر ڈاؤٹ کرنا شروع کر چکی ہے مانو جیسے کہ اس کے پاس ایک موقع تھا ریال ورلڈ میں جا کر ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جسے بھی اس نے گوا دیا جو چیز وہ جم کو بتا رہی ہوتی ہے تو جم اسے کمفورٹ کرتا ہے یہی کہتے ہوئے کہ یہ اس کی گلتی نہیں بلکہ اسے ان لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے اور خود کی فیلنگز کو ان کی باتوں سے ہام نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ تبیتہ ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی بلکہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جم بھی یہی ساری چیزیں اسے کہنا چاہتا ہے لیکن جم کا ایکشل میننگ اسے کمفورٹ دینا ہے اور اسے شاند کرنا پر تبیتہ کے بار بار کہنے پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جم اسے کمپلینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب وہ نہیں تھی تو بچوں کا دھیان اس سے رکھا ساتھ ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی لائف میں وہ ساری چیزیں خود سے کرنا چاہتی ہے جس وجہ سے وہ جم کیا کسی کو بھی اس کی لائف میں انٹر کرنی نہیں دے رہی پر جم یہ چاہتا ہے کہ وہ دونوں مل کر ان کی فیملی کی اس پرابلم کو ختم کرے ساتھ ہی فورس میں بھی جب وہ اکیلی گئی تھی تو جم یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے پر تبیتہ نے وہ ابھی اسے اس کے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا جس کے ساتھ ساتھ جم کا یہ بھی معنی ہے کہ اپنی بیٹی کی موت کے بعد یعنی یہ تھومس کی موت کے بعد سے ہی وہ ایسی ہو چکی ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ تبیتہ ان کی پاسٹ کے سچویشنز کو نکالتے ہوئے سے بتاتی ہے کہ جم اس سمیہ نہیں تھا جب بچوں کو اس کی ایکچول ضرورت تھی اور جس وقت کی تبیتہ بات کر رہی ہے اس وقت جم اپنی پروفیشنل لائف پر بھی دھیان دے رہا تھا اور اس کے اکارڈنگ اس نے اپنی فیملی کو ایموشنلی ابینڈن کر دیا اور اس وقت تبیتہ تھومس کی موت سے جوج رہی تھی ساتھ ہی جولیا اور ایتھن کو بھی سنبھال رہی تھی جس کارن ہے اس نے ڈیوورس کی ریمان کی اور ان دونوں کی لڑائی اتنی اسکلیٹ ہو جاتی ہے کہ ان کی آواز کافی اوچھی ہو جاتی ہے پر ان دونوں کی آواز انٹرپٹ ہو جاتی ہے وہ بھی تب جب ان لوگوں کو پاسی کے فورس سے مونسٹر کی چلانی کی آواز آتی ہے جس کارن وہ دونوں شانت ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ دوسرے صبح جم کیبن کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے فوڈ کو گیہدر کرنے کے لیے اور جب جولیا اس کے فادر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ وہی بتاتی ہے کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہ کل رات جب وہ لوگ لڑ رہے تھے تو وہ آواز بچوں کے کمرے تک آ رہی تھی جس کے لیے وہ اسے معافی مانگتی ہے اور ہم دیکھ بھی پاتے ہیں کہ وہ ایتھن کو لے کر جیر کے پاس جاتی ہے جہاں وہ باٹل کی مسٹری کو سولف کرنے کی کوشش کر رہا ہے ساتھ ہی بات کرے جولیا کی تو وہ نارمل ٹینیجرز کی طرح بیہیف کر رہے ہیں یعنی کہ آس پاس گھومتی رہتی ہے اور سموک کرتی رہتی ہے اور وہی بات کریں فاطیمہ کی تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس نے ففت اپیسوڈ میں ایلیس کو اپنی ساری انفرمیشن پروائیڈ کی تھی کہ کس طریقے سے اسے عجیب عجیب چیزیں کھانے کا من ہو رہا ہے ساتھ ہی ہیومن بلڈ بھی جس وجہ سے ان دونوں کی بیچ میں ایک تینشن گہدر ہو گیا ہے اور وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے جل سے جل نکلیں پر ایلیس کی سچویشن الگ ہے کیونکہ وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں جس کارن وہ اسے کرسٹی کے پاس لے جانے کا ڈیسیجن کرتا ہے لیکن فاتیمہ کو نہیں جانا بلکہ اسی اس سچویشن سے اکیلے ڈیل کرنا ہے اور کہیں دور چلے جانا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ بائٹ کو کرسٹی سے یہ پتا چلا ہے کہ جو ایمبلنس کل رات فرام ویلی ٹاؤن میں پہنچی تھی اس کے اندر ایک الٹرساؤنڈ مشین بھی ہے جسے وہ لوگ فاتیمہ کو سکین کرنے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیبی کیسے گرو کر رہا ہے جس کارن بہت سیدھا کولینی ہاؤس جا پہنچتا ہے تاکہ وہ یہ ایکسائٹنڈ نیوز اپنے بیٹے اور اپنی ڈاٹرین لوگ بتا سکے تاکہ وہ دونوں مل کر اپنے بچے کو دیکھ سکے پر جیسے ہی وہ ان دونوں کے پاس پہنچتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر سچویشن اچھی نہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایلیسو سے روم کے اندر لیتا ہے اور فاطیمہ کی ساری چیزیں انہیں بتاتا ہے کیونکہ فاطیمہ کی حال ہے ٹھیک نہیں اور انہیں کسی نہ کسی کی ہیلپ لینے ہوگی جس وجہ سے اس نے اپنے فادر کو ٹرس کرتے ہوئی یہ سارے سچویشن انہیں ایکسپلین کی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ بوئر بھی انہیں یہ سجست کرتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک بار الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے اور یہ چیک کر لینا چاہیے کہ فاطیمہ کا جو بی بی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں جس فیکٹ سے فاطیمہ آلریڈی ڈری ہوئی ہے اور وہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا چاہتی پر پھر بھی ایلیسو کے سمجھانے پر وہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے کو ریڈی ہو جاتی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ فرام ویلی کے کلینک آب پہنچتی ہیں جہاں کرسٹی اور میری الٹرا ساؤنڈ کے پرپیرشن آلری کر چکے ہیں پر جیسے ہی ٹیسٹ کو کنڈک کیا جاتا ہے تو کافی عجیب چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھ کرسٹی تھوڑی حیران ہے اور ساتھ ہی میری بھی کیونکہ فاطیمہ کے باڈی میں ان لوگوں کو بی بی نظر ہی نہیں آ رہا جو سچویشن کافی سرینج ہے اور جو فاطیمہ کے ساتھ ہو رہا ہے وستی ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ فاطیمہ کے باڈی میں اگر بی بی ہے ہی نہیں تو اسے سمٹمز پرگننسی جیسے کیوں ہو رہے ہیں جو چیز یہی درشاتہ ہے کہ شاید فاطیمہ یا پھر فاطیمہ کے بچے کے ساتھ کچھ عجیب سی چیزیں ہونے والی ہیں جو چیزیں ہمیں تب بھی سمجھ آتی ہیں جب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو جولی کے ساتھ بیسمن میں گیا تھا تو ان لوگوں کو ایک کیمرہ ملا تھا وہ بھی گوڈ کنڈیشن میں جس سے اس نے فاطیمہ کی ایک فوٹو لی تھی اور جب وہ کلینی ہاؤز میں اسے لگا رہا ہوتا ہے تو اسے فاطیمہ کی فوٹو کے ساتھ ساتھ گوست یعنی کہ اس اولڈ وومن کی بھی فوٹو نظر آتی ہے اور ترنت ہی وہ گوست لیڈیوں سے یہ کہتی ہے کہ وہ سبھی لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے اور یہاں سے ان لوگوں کو گھر پہنچانے میں بھی وہ کسی نہ کسی طریقے کی ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہے جو شاید سج بھی ہو سکتا ہے یا پھر جھوٹ بھی جس کی کوئی بھی انفیمیشن فیل ہال اس اپیسوڈ میں نہیں دی گئی تو ہمیں نیکسٹ اپیسوڈ کا ویٹ کرنا ہوگا جس کے بعد بات کریں وکٹر کی تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی باتچیت اس کے فادر سے ہوتی ہے وہ بھی اس کے روم میں جنہیں وہ اپنے ساتھ ووک کے لیے لے جانے کے لیے اگری کر چکا ہے لیکن جلدی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وکٹر ان کیوز میں جانے والا ہے جہاں وہ منسٹرز رہتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے جیسپر کو یعنی کہ ہیومن لائک پوپٹ جیسپر کو وہاں سے لی آئے اور ہم دیکھ بھی پاتے ہیں کہ اس کے فادر اس سچوشن سے کافی ڈرے ہوئے ہیں اور ان کی اکارڈنگ کافی ڈینجرس ہے پر وکٹر ان کے بات نہیں سنتا اور انہیں شانت رہنے کے لیے کہتا ہے ساتھ ہی واپس جانے کے لیے بھی لیکن ہنری نہیں سنتے اور وکٹر کی ساتھ جانے کا ڈیسیجن بنا لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ دونوں فورس کی جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور سیدھا اسی ٹینل کے پاس آپ پہنچتے ہیں جہاں کافی اندر جانے پر ان لوگوں کو وہ جیسپر ڈال تو مل جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ہنری کی نظر اس کی موم کے سکاف پر پڑتی ہے یعنی کہ وکٹر کی موم کے سکاف پر جو یہاں کیا کر رہا ہے اس کا اسے کوئی بھی آئیڈیا نہیں پر اس گھبرات کے قارن ہنری پینک ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہاں موجودہ مونسٹرز جگ جاتے ہیں جو وکٹر کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسے یہاں سے جانی نہیں دے گے پر پھر بھی وکٹر اور ہنری وقت رہتے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس کا فادر اس بات سے کنفیوز ہے کہ میرینڈا کے کپڑے وہاں کیا کر رہے تھے جس کے جواب میں وکٹر انہیں کہتا ہے کہ ان مونسٹرز کو چیزیں جمع کرنے کی عادت ہے ساتھ ہی بات کری جیٹ کی تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس نے کچھ چیزیں بوٹ کو بتائی تھی اور ساتھ ہی اس شریع کے بارے میں بھی جس کے جواب میں وہ اسے کہتا ہے کہ جنگل میں صرف ایک ہی بوٹل ٹری نہیں ہے بلکہ ایک اور ہے جسے ڈھونڈتے ہوئے جیڑ پہنچتا ہے اور اس کے اندر سے بھی اسے لیٹرز ملتے ہیں اور اسے لاکر وہ چیزیں سالف کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں تیبی تھا اور ایتھن بھی اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ساتھ ہی تیبیتہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے پھر سے ان بچوں کو دیکھا جیسے دیکھ کر وہ کافی ڈر گئی تھی لیکن جیڑ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ بچے اسے نقصان نہیں پہنچائے گی پر اسی کے ساتھ ساتھ تیبیتہ کی نظر جیڑ کی ڈائری پر پڑتی ہے تو اس میں اسے ایک ڈرائنگ نظر آتی ہے یعنی کہ ایک عجیب سا فگر جو اس وڈز میں موجود ہے اپنی نائٹ میرز میں دیکھا تھا وہ بھی تب جب وہ چھوٹی تھی یعنی کہ اسے بچپن میں بار بار ایک ہی نائٹ میر اکثر ڈرائیا کرتا تھا وہ بھی بڑے بڑے ریڈ سٹونز کے ساتھ یعنی کہ تیبیتہ کیلی نے ہی جسے ان چیزوں کے بارے میں پتا تھا اور اسے بچپن سے ہی اس کا ہن دیا جارہا تھا بلکہ میرینڈا بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتی تھی یعنی کہ اگر تیبیتہ کا نائٹ میر بچپن والا سچ ہے تو ایسے کافی ساری چیزیں اسے اور بھی یاد کرنی ہوگی جو شاید ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کر سکے یہاں سے نکلنے میں اور وہی بات کرے رینڈل کی تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رینڈل اب تھوڑا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اسے ہوش بھی آ گیا ہے جیس وجہ سے اسے میری نے یہ سجس کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کلینک میں رہ سکتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رینڈل اس کے لئے اگری بھی کر چکا ہے پر پتہ نہیں آنے والے اپیسوڈ میں رینڈل اور تیبیتہ کچھ نہ کچھ نئی چیز ہمارے لئے لے کر آ سکتے ہیں ویل تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی جس بارے میں اب آپ سبی کی کیا رہے بنتی ہو سے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا باقی میں ملوں گے آپ سے پھر کسی موویز یا سیریز کے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ مووی سٹوک مووی ایکسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجائی کیجئے تل دین بائی موسیقی